نمازکار آپ دیکھیں نیوز 24 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کے ساتھ میں ہوں اپور مشرا سوشیل کمار ایک ایسا اکلوتا پہلے بان جس نے بھارت کے لیے اولمپک میں دو دو میڈل جیتے ہوں جس نے کومن ویلت میں تین میڈل جیتے ہوں جس کی زندگی اچھی خاصی چل رہی ہو لیکن اچانک سے ایک منحوس تاریخ آتی ہے چار مئی کی اور سوشیل کمار کی زندگی ارش سے فرش تک پہنچ جاتی ہے اب سوشیل کمار فیلحال چھے دن کی پولس کسٹڈی میں چل رہے ہیں کیونکہ ان پر آروپ لگا ہے جونئر نیشنل چیمپین رسلنگ چیمپین ساغر کی حتیہ کا اور اسی معاملے میں سوشیل کمار کئی دنوں سے فرار چل رہے تھے دلی پولس نے ان کو پکلا اور چھے دنوں کی فیلحال پولس کسٹڈی میں سوشیل کمار چل رہے ہیں لیکن اس دوران جو باتچیس سامنے آ رہی ہے جو خلاصے سامنے آ رہے ہیں وہ بہت چوکانے والے ہیں خلاصہ ایک یہ بھی سامنے آیا ہے کہ سوشیل کمار کے کئی سارے گینگسٹرز کے ساتھ رشتے ہو گئے تھے یعنی کہ سوشیل کمار کئی سارے گینگسٹرز کے ساتھ باتچیت کرتے تھے اپنے دھندے میں ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا اور آخر کار سوشیل کمار کو گینگسٹرز کا سہارا لینا کیوں پڑا سوال یہ ہے ایک اچھا خاصہ پہلوان جس نے دو دو اولمپک میڈل جیتے ہو تین کومن ویلڈ گول میڈل جیتے ہو جو سرکاری نوکری کر رہا ہو زندگی میں سب کچھ اچھا چل رہا ہو اسے گینگسٹرز کا سہارا لینا کیوں پڑا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنے اس ویڈیو اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو بتانا جاؤں گا چیمپئن بننے کی ایک طریقے سے پڑھائی کرنا شروع گی چیمپئن بننے کی کہانی وہیں سے شروع ہوئی کیونکہ صرف چودہ سال کے تھے اور پہلوانی وہیں سے انہوں نے سیکھی پہلوانی سکھائی یشویر اور رامفل نے جس کے بعد مہابلی ستپال نے ان کو ٹریننگ دی اور اس کے بعد ایک ایسا پل آیا دوہزار آٹھ بیجنگ اولمپک میں جب پورے دیش کا نام روشن کر دیا اور سرفق سے اوچھا کر دیا پورے دیش کا سوشیل کمار نے دوہزار آٹھ بیجنگ اولمپک میں اولمپک میڈل لے کر آئے سوشیل کمار جو کی لگ بھگ چھپن سال کا سوخہ انہوں نے ختم کیا انیس سو باون میں اس سے پہلے ہمیں اولمپک میں میڈل ملا تھا کشتی میں اور کشتی میں لگ بھگ چھپن سال کا سوخہ دوہزار آٹھ کے بیجنگ اولمپک میں سوشیل کمار نے ختم کیا اس کے علاوہ ان کو لندل اولمپک میں بھی میڈل ملا تھا تو ایک طریقے سے اکلوتے ایسے پہلوان ہیں جن کے نام اولمپک کے دو میڈل ہیں اس کے علاوہ 2006 میں ان کو ارجون اوارڈ سے نوازا گیا تھا اور پھر 2009 میں راجیب گانتی کھیل رتن اوارڈ سے نوازا گیا تھا اتنی شاندار ان کے زندگی کی شروعات ہوئی تھی کشتی کے کریئر کی شروعات ہوئی تھی پھر سمیں آتا ہے 2012 لندل اولمپک کے بعد جب ان کے رشتے آپسی پہلوانوں کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے ساتھی پہلوانوں کے ساتھ خراب ہونا شروع ہوئے اس میں یوگشور دت کا بھی نام سامنے آتا ہے جو کہ خود ایک ریسلنگ چیمپئن ہے یوگشور دت بڑے اچھے دوست مانے جاتے تھے سوشیل کمار کے لیکن ان کے ساتھ بھی ان کے رشتے خراب ہونا شروع ہو گئے اس وجہ سے یوگشور نے چھترسالے سٹیڈیم میں ٹریننگ کرنا چھوڑ دیا یوگشور کے علاوہ بجرنگ پونیا نے بھی ان سے دوری بنا لی وہیں جیتیندر اور پرابین سمیت کئی پہلوانوں نے ان سے بات کرنا بند کر دیا اور ایک سمیں سوشیل کے کوچ رہے رامفل اور ویرین ریسنگ نے بھی چھترسال اسٹیڈیم چھوڑ دیا دوہزار سولہ کے بعد سے گینگسٹر سے کتھت دوستی بڑھی پتا جا رہا ہے کہ دوہزار سولہ اولمبک کے بعد سے ہی سوشیل کی گینگسٹر کے ساتھ دوستی بڑھ گئی تھی انہوں نے پروفیشنل ٹریننگ کم اور وصولی کے کاموں پر دھیان دینا زیادہ شروع کر دیا تھا آروپ تو یہ بھی ہے کہ سوشیل بیوادت جگہوں کو خریدتے تھے چھترسال اسٹیڈیم میں بھی ان کی پوری دبنگ گئی تھی دلی کے ادھکتہ ٹول تھیکوں میں ان کا کٹھ چوڑ ہے یہاں تک کی خبر تو یہ بھی ہے کہ سوشیل کمار کئی گینگسٹر کے ساتھ کتھت سمپرک میں بھی تھے اس کے بعد خبر آتی ہے کہ سوشیل کمار نے دلی اور گرگاؤں کے بارڈر کے اسپاس ٹول کا ٹھیکہ لے لیا اور اس کے بعد اس کا ٹھیکہ کس کو دیا مشہور گینگسٹر سندر بھاٹی کو ایسا آروپ لگایا گیا ہے ایسی خبر ہے کہ سندر بھاٹی کو وہ پورا کام صوب دیا کہ آپ ٹول وصولی کریں گے اور وہاں سے ہی ان کی گینگسٹر کے ساتھ ایک طریقے سے گٹھ جوڑ جو ہدا ہے وہ شروع ہوا اسی وجہ سے ریسلنگ پر وہ زیادہ دھیان نہیں دے پائے اور ریو اولمپک میں سوشیل کمار کا سیلیکشن نہیں ہو پایا کیونکہ وہ ادھر ادھر کی باتوں پر ان کا زیادہ دھیان جانے لگا تھا وصولی پر زیادہ ان کا دھیان کندرت ہو گیا تھا اپنے کھیل پر ان کا دھیان کم تھا جیل میں بند ویدھائک کے ذریعے گینگسٹر کے سمپرک میں آئے سوشیل بدا جرائے کی اس کے بعد سوشیل کو مندوگ رکھنے کا بھی شوق چڑھ گیا سوطروں کے مطابق سوشیل جیل میں بند پورو ویدھائک رامبیر شوکین کے ذریعے کوکھیات گینگسٹر نیرج باونیا کے سمپرک میں آئے شوکین نیرج باونیا کے ماما ہے وہیں شوکین کے ذریعے ہی سوشیل بہادرگڑ کے گینگسٹر راجیو اور کالا اسودا کے سمپرک میں آئے کالا کو دوہزار سترہ میں جھجر کوٹ کے باہر نیتو دابودیا آشوک پردھان گینگ کے شارپ چھوٹر نے مار گرائیا تھا بدا جا رہا ہے کہ کچھ سمیں پہلے وہ کالا جٹھےڑی کے سمپرک میں آئے تھے کالا جٹھےڑی دو فروری دوہزار بیس کو فیدہ باد کوٹ میں پیشی کے بعد پولیس کسٹڈی سے فرار ہو گیا تھا سوطروں کے مطابق سوشیل نے کالا جٹھےڑی کے لیے مونکہ میں سٹلمنٹ کا کام کرایا تھا اور خبر یہ بھی ہے کہ جٹھےڑی فلال دوبئی میں اور وہیں سے آپریٹ کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ بوال اس بات کو لے کر زیادہ نہیں ہوا کہ آخر کار ساگر کی موت کیوں ہو گئی بوال اس بات کو لے کر زیادہ ہوا کہ ساگر کے ساتھ جو ایک لڑکا غائل ہوا ہے جس کو پیٹا گیا جس کا نام سونو تھا یہ سونو دراصل جٹھےڑی کا رشتے میں بھانجا لگتا ہے اور یہی وجہ ہے جس پر زیادہ بوال ہوا ہے کہ آخر کار جٹھےڑی کے بھانجے کو کیوں پیٹا گیا کیا جٹھےڑی کے بھانجے کو وہاں سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا آخر کار سوشیل کمار نے جٹھےڑی کے بھانجے کو کیوں پیٹا اس بات پر بوال زیادہ ہوا ہے اور خبر تو اندر کی یہ بھی ہے کہ سوشیل کمار کو اس بات کو لے کر زیادہ چنتا ہے کہ جٹھےڑی سے بات زیادہ بگڑ جائے گی کیونکہ سونو کو جس طریقے سے پیٹا گیا اس کے بعد چیزیں اور زیادہ بگڑ سکتی ہیں سوشیل کمار کے لیے گی کیونکہ وہ جو گینگسٹر والا ایک طریقے سے جو اینگل میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے بھی سوشیل کو دکت ہو سکتی ہے کیونکہ جھٹھیڑی کے بھانجے کو بھی پیٹا گیا ہے اس پوری مارپیٹ میں دراصل دلی کے مورڈل ٹاؤن علاقے میں جس فلیڈ کو لے کر یہ سارا بوال ہوا ہے اس میں بھی گینگسٹر کا ایک طریقے سے اینگل سامنے آ رہا ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ کئی سارے گینگسٹر کو اس فلیٹ میں پناہ دی گئی تھی جس میں جھٹھیڑی گینگ کے صدق سے شامل تھے لارنس بشنوی گینگ کے صدق سے شامل تھے اور اس کے بعد دوسرے گینگسٹر سے جب نزدیکیاں پڑھی سوشیل کمار کی اس وجہ سے جھٹھیڑی گینگ سوشیل کمار سے ناراض ہو گیا فلیٹ نہیں چھوڑنے پر ساگر اور سونو کو چنوٹی دی سوشیل کے مطابق اسی کڑی میں جھٹھیڑی نے سوشیل سے موڈل ٹاؤن میں موجود فلیٹ بیچنے کے لئے کہا اس پر سوشیل نے فلیٹ پہ رہے ساگر اور سونو سمیت کئی لوگوں کو خالی کرنے کے لئے کہہ دیا اور اس نے جھٹھیڑی گینگ کو ناراض کر دیا سوشیل کو جب پتا چلا تو انہوں نے ساگر اور سونو کو ملنے کے لئے کہا ویڈیو بنا کر دیا جھٹھیڑی گینگ کو الٹیمیٹر سونو کو لگا تھا کہ جھٹھیڑی کے ماملے میں ہونے کی وجہ سے سوشیل کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے پر باونیاں اور باقی گینگسٹرز کے سپورٹ کی وجہ سے سوشیل نے چھٹرسال اسٹیڈیم کے بیسمنٹ میں ان کی پیٹائی کی اور ویڈیو بھی بنایا تاکہ وہ جھٹھیڑی گینگ کو الٹیمیٹرم دے سکے کہ ان سے پنگا نہ لیا جائے سوطروں کے مطابق اب جھٹھیڑی گینگ سوشیل سے اس کا بدلہ بھی لینا چاہتا ہے مافیا کی تلاش کر رہی تھی بتائے گیا کہ تحقیقات کے دوران پولس کو پتا چلا کہ وہ مافیا چھٹرسال اسٹیڈیم میں دکج پہلوان ستھ پال کے بگل میں کھڑے ہو کر اوٹ بانٹ رہا تھا پچھلے کچھ درشکوں سے اس اسٹیڈیم میں کئی بدماشوں کو ریفیوجی کے طور پر اسٹیڈیم میں پڑھا دی گئی ہے ستھ پال اور سوشیل دونوں ایک ریسٹر ہونے کے ساتھ سارکاری ادھیکاری بھی رہے ہیں تو یہ کوئی پہلا واملہ نہیں ہے چھٹرسال اسٹیڈیم جہاں سے ویوادوں میں آیا ہو کوئی پہلوان ویوادوں میں آیا ہو اس کا کسی گینگسٹر کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ سامنے آیا ہو پہلے بھی کئی سارے ایسے گٹھ جوڑ سامنے آتے رہے ہیں اور ایک اور گینگسٹر اور پہلوان کا گٹھ جوڑ سوشیل کمار کے روپ میں سامنے آیا ہے تو یہ پوری کہانی ہے سوشیل کمار کے عرش سے فرش تک کے پہنچنے کی اور ان کے گینگسٹر کنیکشن کے امید کرتا ہوں آپ کو ریپورٹ پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ فیلال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24